تو نمشکار دوستوں میرے اس چینل میں بہت بہت سواگت ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پوری انت تک دیکھیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی دوستو اگر آپ داتوں کے درد سے بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ ٹینسٹ ہیں اور آپ کے داتوں کا درد دن پہ دن بڑھتے جا رہا ہے دوستو ہمارا دیش جو ہے وہ ترد طریقے سے جڑی بوٹی سے بڑھا پڑا ہے جہاں جڑی بوٹیاں ہیں وہاں پرابلمز بھی ہیں ایسی پرابلمز جو کی ختم نہیں ہوتی ہیں مگر ایسے ایسے تتو ہماری اس دنیا میں ہمارے اس سہر میں ہیں جو کی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو انڈیا میں ایسے ایسی جڑی بوٹی ہیں جس سے کینسر تک کے روگوں کا ختم ہو سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہمیں بتانے والا ہوں پان کے پتے کے کیسے کیسے آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنے داتوں کا درد ایک جھٹکے میں بگا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ پوری طریقے سے نسچنت ہو جائیں گے اور آشا پروک اس اپائے کو گھر پہ استعمال بھی کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے داتوں کے درد کو پوری طریقے سے بگانا تو میرا یہ نسخہ ضرور آزمانا تو شیل یہ ویڈیو کو شروع کرتا ہوں دوستو بہت سارے لوگ اسے جانتے ہوں گے کہ پان کھانا بہت زیادہ بری چیز ہوتی ہے دوستو میں اس ویڈیو کے مہدیم سے آج آپ کو میں ایسے ایسے نسخے ایسے 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 انپورٹنٹ آئیٹم بتا ہوں گا انپورٹنٹ آئیٹم بتا ہوں گا جس کو سوچ کے اور دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہوں دس ایسے فائدے جو کہ پان کے پتے کھانے سے ہوتے ہیں اور دوستو آج سے ہی آپ اپنے گھر میں پان کا پتہ یا پان کا پیڑ لگا سکتے ہیں اور اس کے ہزاروں فائدے اٹھا سکتے ہیں سبی کے مند میں یہ منشہ ہوتی ہے کہ جو پان کھانے والے لوگ ہوتے ہیں پان کھا کے یہاں وہاں تھوکتے رہتے ہیں بگر ساتھ ساتھ پان کھانے سے بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ یہاں وہاں تھوکنا غلط بات ہے بگر پان کے فائدے بہت ہیں دوستو اگر آپ یہ گھر میں داتوں سے سمبندیت کسی بھی پرکار کی پرابلمز کسی بھی پرکار کی پرابلمز ہے تو اس کا سولیشن میں اس ویڈیو میں آپ کو آج دینے والا ہوں جیسے دوستو پرابلمز میں بات کروں تو یہ پرابلم ہوتی ہے پائریے کی پرابلم مصولے میں بہت زیادہ سوجن ہو جانا دات پوری طریقے سے خراب ہو جانا داتوں میں کیڑا لگنے کی پرابلم آ جانا اس کے علاوہ دوستو جوڑوں میں ہاتھوں میں پیروں میں کمر میں بہت زیادہ درد ہونے کی سمسیہ آنا جس کو ہم گھٹیاں کے نام سے بھی جانتے ہیں جس کو ارث ریٹس کی پرابلم بھی کہا جاتا ہے جو کی پوروشوں کی شرین میں بھی ایسی کمزوری ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ویڈ کی کمی کے کارن نپنشک تک کی پرابلم ہو جاتی ہے اس سے بھی انیکوں پرابلم آ جاتی ہیں اس کا سمدھان آج میں اس کو ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ پان کا پتے کا سیون اچھی طریقے سے کرتے ہیں صحیح طور پر کرتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ بہت زیادہ پہنچا ہے آپ نے پان کے پتے کو زیادہ تر کسی بھی پان والی شاپ پر دیکھا ہوگا آپ وہاں جاتے ہیں پان بنواتے ہیں بہت سارے لوگ سادہ پان کھاتے ہیں بہت سارے لوگ سپارے ڈال کے کھاتے ہیں بہت سارے لوگ الگ الگ پرکار سے اس کا یوز کرتے ہیں مگر میں اس کا یوز اس پرکار سے نہیں بتانے والا ہوں اگر اپنی یہاں تک ویڈیو دیکھ لیے تو آپ سوچ رہے ہوں گا کہ پان کی جو پتے ملتے ہیں جو پان ملتا ہے دکانوں میں جو کی پان کی تماکوں کی شاپ پر ملتا ہے وہ پان کی پتے کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف سادے پتے کی بات کر رہا ہوں آپ کو کیا کیا اس میں ملانا ہوگا کس کس پرکار سے ملانا ہوگا اور کب کب اسے لینا ہے میں اس میں پوری جانکریہ آپ کو دینے والا ہوں تو پان کے پتے کا صحیح طریقے سے کیسے سیون آپ کریں گے اور صحیح سے فائدہ اٹھا پائیں گے دوستو پان کا پتہ آپ کے بالوں سے سمبندید کسی بھی پرکار کی پرابلم میں جڑنا بالوں کا سفید ہونا ایسی تمام پرابلم سے جو کی اپنی ڈیلی ریٹین میں آتی رہتی ہیں اور ہم اس سے بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں تو آپ اب نراش نہ ہو میں آپ کو جو بتانے والا ہوں یہ ریمیڈی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی اور آپ سچ میں آ کے کہیں گے کہ سر آپ نے جو ریمیڈی بتائی ہے وہ بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے اور اس ریمیڈی کو سن کر آپ خوش ہو جائیں گے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اگر دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی بارس کا موشم چل رہا ہے بارس کے موشم میں کئی پرکار کی گندگی گندہ پانی آنا اور تمام پرکار کی چیزیں آتی رہتی ہیں اس سے آپ کا اس کے انفیکشن بھی فیلتا ہے آپ نے دات خات خجلی کی بیماری سنی ہوگی آپ کو بہت ساروں کو اس میں ہوگی بھی اور اس چیز سے بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہوں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو آپ کو ریمیڈی پتہ لگ جائے گی جیسے کہ دوستو اس میں ہوتا ہے رینگ وام فنگل انفیکشن جو آپ کے پرائیوٹ ہیریہ ہوتے ہیں وہاں یہ ہو جاتی ہے اور یہ اتنی تکلیف پہنچاتی ہے کہ یہ درد اصحنی ہوتا ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے ہمیں کو لائک کرنے کے پیسے نہیں ملتے بس ہمارا انسپیریشنل اور موٹیویشنل اب ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے باجو میں بنی ہوئی بیل آئیکن کو تباہ دیجئے اور کے اپشن میں پریش کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیویشنل پوری مل پائے اور ہماری ساری ویڈیوز کا آپ فلو اپ کر پائے دوستو اگر آپ کو بھاری ماترہ میں تھکان کی پرابلم ہے آپ کو بہت زیادہ تھکان فیل ہوتا ہے آپ کا ٹنز ڈرتے ہوں آپ کی بوڈی میں انرجی نہیں رہتی ہے جس بھی آج یہ ٹائم بے صحیح طرقے سے کھانا نہ ہو پانا اس سے بھی بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہوا اب میں دن میں اتنا کھا رہا ہوں مگر انرجی کہاں جا رہی ہے اس پرکار کی کئی گمبیر سمسیہ ہیں جو کہ آج کے یک میں ہمیں جھیلنی پڑ رہی ہیں شاری تکان اور کمزوری اور کسی بھی پرکار کی انیک بیماریوں کو کمزوری ہو جاتی ہے آلس پناتا ہے مائنڈ کام نہیں کرتا ہے پروپر طریقے سے یا پھر کچھ بھی کام کرنے کا من نہیں ہوتا ہے ایسے پروشوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جن کو ویری کی کمی ہوتی ہے پروشوں میں ان کو صرف ایک گرام کی ماترہ میں اشوگندہ چورن بھی اس کے بیچ میں ملانا ہوگا یعنی کی ایک پان کا پتہ لینا ہے چاول کی چوری برابر چونہ لینا ہے اور بہت ہی کم کونٹیٹی میں اشوگندہ چورن جو کہ کہیں پہ بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گا یہ کسی بھی اوشدی کی دکان پہ آرام سے مل جاتا ہے یہ پان کے پتے کے ساتھ میں آپ کو ہفتے میں تین سے چار ایک ایک دن چھوڑ کر الٹرنیٹی کے ساتھ میں دوسرے بینفیٹ دوسرے فائدے کے بیرے میں بات کروں پان کے پتے کو پورانے سمعے میں مانا جاتا ہے کہ پان کے پتے میں اتنے اوشدی گن ہوتے ہیں آپ سن کر چکیت ہو جائیں گے مہیلاؤں کی سبھی پرکار کی گپت بیماریاں سمسیاں کو پوری طریقے سے ختم کرنے میں سہیوگ کرتا ہے ساتھ میں ماسک درم میں جو بھی پرابن ہوتی ہے اس کو صحیح بنانے میں بہت مدد کرتا ہے جیسے کی بہت زیادہ کھون آنا بہت زیادہ پیڑا ہونا بہت زیادہ درد ہونا ویکنیس لگنا تھکان محسوس ہونا اور بھی انی پرکار کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اس پرکار کی جتنی بھی مہیلاؤں میں سمس سیرتی ہے اس کا نوارن ایک پان کا پتہ آرام سے کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستوں مسوروں میں داتوں میں سوجن آنا اس کو پوری طریقے سے وہ سودھارنے میں مدد کرتا ہے پائریہ کی پرابلم داتوں میں کالا کیڑا لگنا آپ کے مسورے اگر بہت کمزور ہو جاتے ہیں اس پرکار کی سبھی سمسیاؤں کا نوارنی کرتا ہے اگر یہ سبھی سمسیاؤں کو آپ کو دور کرنا ہے تو پان کا پتہ چبا چبا کر اچھے سے دھیرے دھیرے کر کے آرام آرام سے اگر آپ ڈیلی بیسس پہ چبا چبا کے کھاتے ہیں تو آپ کو داتوں سے سمبندی سبھی پرکار کی بیماریاں کا علاوچ مل جائے گا ایک اور اس میں آپ پریوک کر سکتے ہیں دوستو لونگ کے جو تیل کو پان کے پتے پہ آپ لگاتے ہو یا تو پھر پان کے پتے پہ جو آپ کے گھر میں لونگ ہوتی ہے جو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے اس کو بارک طریقے سے کوٹ کر کے اس کا پاودر بنا کے اور پان کے پتے پہ لگا کر جہاں پہ آپ کے داتوں میں کیڑا لگاوائے جہاں پہ آپ کے مسور میں سوجن ہے دھیرے دھیرے کر کے اس کا رس اس کا رس آپ چوستے ہو تو یہ بہت زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو چبا چبا کے دھیرے دھیرے کھانے سے پائیریاں کی پرابلم تو پوری طریقے سے جڑ سے ختم ہو جاتی ہے جن کو داتوں سے کھون آتا ہے اور دوستو پان کے پتے کھانے سے جوڑوں میں گھٹنوں میں ہاتھوں میں پیروں میں کمر میں درد رینے کی سمسیہ ہے ان کے لئے تو اتنا بہترین چیز ہے یہ پان کے پتے میں چاول کے دانے برابر چونہ ملا کر کھانا جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے راج دکشیدی کی ویڈیو دیکھئے تو آپ کو وہ یہی سلا دیں گے پان کا پتہ اتنا محتوپون چیز ہے آپ کی باڈی کو صحیح رکھنے میں وہ کہتے ہیں پان کے پتے میں اگر آپ چونہ ملا کر کھاتے ہیں تو یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں گھٹنوں میں جوڑوں میں گریز بڑھانے میں یعنی جو آئل کانٹینٹ ہوتا ہے جو گریز کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے گھٹنوں میں جو فلیکزبلیٹی ہوتی ہے بلڈ سریکولیشن ہوتا ہے اس کو امپروو کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے دوستو پان کے پتے پہ گھی لگا کر ہلکا سا توے پہ رکھ کر گرم کر لیتے ہیں تو جہاں پر آپ کا چوٹ لگ جاتی ہے یا پھر اس جگر پہ آپ باند دیتے ہیں تو تو بہت ہی جلدی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو بہت ہی جلدی آرام دیکھنے کو مل جاتا ہے اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے چھوٹے بچے گر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کو چوٹ لگ جاتی ہے ٹانگوں میں ہاتھوں میں باجوں میں تو ایسی جگہ پر پان کا پتہ گھی لگا کر توے پہ ہلکا سیکھ کے وہاں پر چوٹ والی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں اتنا زبردست آرام ملے گا جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے مو کے چھالوں میں چھوٹے بچوں کو جوان لوگوں کو بوڑی لوگوں کو سبھی پرکار کے انسانوں میں مو میں جو چھالے ہو جاتے ہیں ان میں پان کے پتے چوانے سے بہت زیادہ آرام کی پرابطی ہوتی ہے سردی خانسی زکام ہونے پر آپ پان کا سیون کرتے ہیں تو لونگ ڈال کر کھانا چاہیے دوستوں اس میں اگر دوستوں آپ مصری بھی ملا دیتے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے سندرہ سے بیس میڈیٹر میں ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اگر سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے یا پھر چھاتی میں جگڑن محسوس ہوتی ہے تو پان کے پتے کو آپ کو ہلکا سا طوے پر گرم کر لینا ہے اور اس کا سیون کرنا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے دوستوں سانس لینے میں تکلیف جن کو ہوتی ہے استما کی دما کی سمسے رہتی ہیں چھاتی میں جگڑن ہونے کی پرابلم رہتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی بہنکر مہا ماری بھی چل رہی ہے اس میں یہ بہت زیادہ لاپکاری ہے دوستو دسوے فائدے کے بارے میں میں بات کرتا ہوں ہر ایک وقت آپ کو اگر سستی ریتی ہے تو تھکان محسوس ہوتی ہے تو کچھ بھی کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو پان کے پتے میں الائچی ملا کر کھانے سے جلدی ہی ان پرکار کی بیماریوں میں آپ کو فائدہ ملے گا اور بھی بیماریوں میں فائدہ ملے گا جیسے کی چوستی فورتی اس فورتی کی کمی آپ کام کرنے کا من نہیں کر رہے ہیں انرجی لیول بہت ہی کم ہونا ان پرکار کی بیماریوں میں آپ کو بہت ہی فائدہ من چید ہے یہ میں آشا کرتا ہوں آپ کو اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا میں صرف یہی بولنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو دوستو بلوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی جائے ہند